علماء اکرام کے بیانات سننے کے لیے ترغیبی بات چینل کو سبسکرائب کریں سیدنا و مولانا محمد وعلا آلی وآصحابی اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی في القرآن المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناكم وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ طیب لا یقبل الا طیبا وامر اللہ المؤمنین کما امر المرسلین قال اللہ تبارک و تعالی یا ایوہ غسل کلوا من الطیبات وعملوا صالحا وقال یا ایوہ الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناكم ثم ذکر الرجل بطول السفر حشعث اغبر یقول یا ربی یا ربی ومتعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام فاننا يستجابل وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم قل لحم نبت من السحطی قانت النار اولا بہی اوکم آقال علیہ السلاة والسلام میرے محترم بزرگو اور عزیز ساتھیوں اللہ تبارک و تعالی نے جو دین ہمیں عطا فرمایا ہے اس کے اندر زندگی کے ہر شعبے سے متعلق رہنمائی موجود ہے چنانچہ جس طریقے سے عبادات کے سلسلے میں ایمانیات کے سلسلے میں مکمل ہدایت اور رہنمائی موجود ہے اسی طرح ہماری معیشت کے سلسلے میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکمل رہنمائی فرمائی سب سے پہلی چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ اس دنیا کے اندر جب ہم آئے ہیں کہ اس دنیا کے کاروبار کے اندر ہمیں لگنا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رہبانیت نہیں سکھ لائی ہے آپ نے ارشاد سرما دیا لا رہبانیت فرلسلام اسلام میں رہبانیت نہیں ہے دنیا سے کٹ کر جنگل بیابان میں جا کر اپنے اور اپنے رب کے ساتھ تعلق جوڑنا اسلام اس کی تعلیم نہیں دیتا بلکہ اسلام جو تعلیم دیتا ہے وہ یہ کہ معاشرے کے اندر رہا جائے اور معاشرے کے معاملات کو برتا جائے اور اس کے اندر اللہ کے حکم اور نبی علیہ وسلم کے طریقے کو رائش کیا جائے چنانچہ وہ واقعہ مشہور ہے جو بار بار ہم نے سنا ہے کہ ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی سوجہ متحرہ کے پاس تین صحابہ ربی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچے اور انہوں نے نبی علیہ وسلم کے معمولات کے سلسلے میں سوال کیا کہ آپ کے رات کے معمول کیا ہے اور دن کا معمول کیا ہے تو جواب ملا کہ آپ راتوں میں عبادت بھی کرتے ہیں آرام بھی فرماتے ہیں دن میں روزہ بھی رکھتے ہیں افتار بھی کرتے ہیں تو ان تینوں صحابہ نے ایک ایک ایڑٹ کیا ایک نے یہ ایڑٹ کیا کہ میں پوری رات عبادت کروں گا انہوں نے قَعَنَّهُمْ تَقَالُّهَا کا لفظ ہے حدیث کے اندر جب بیان کیا گیا تو انہوں نے اس کو کم سمجھا اور ان کی زبان سے یہ نکلا کہ کہاں ہم اور کہاں نبی علیہ السلام نبی علیہ السلام تو بخش بخش آئے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کہ ہاں ان کا درجہ تو پہلے ہی سے بلند ہے ہمیں اس سے زیادہ محنت کرنی چاہیے چنانچہ ایک صحابی نے یہ کہا کہ میں رات میں آرام نہیں کروں گا پوری رات عبادت کروں گا دوسرے نے کہا میں ہمیشہ روزہ رکھوں گا کبھی افطار نہیں کروں گا اور تیسرے نے کہا سارے مسئلے کی وجہ یہ ہے کہ شادی لہذا جب نکار کریں گے بیوی آئے گی تو پھر اس کے حقوق میں مشغولیت کی وجہ سے عبادت میں دقت آئے گی لہذا میں نکار نہیں کروں گا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر میں تشریف لے آئے تو زوجہ مطہرہ نے خبر بھی کہ ایسا ایسا ہوا ہے آپ مسئلے کے اندر تشریف لے آئے ممبر پر کھڑے ہوئے اور ممبر پر کھڑے ہو کر آپ نے ارشاد فرمایا حمد و سنہ کے بعد کہ میں تم میں سب سے زیادہ اللہ کا تقوی رکھنے والا اور اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والا ہوں لیکن اس کے باوجود میں رات میں سوتا بھی ہوں اور عبادت بھی کرتا ہوں میں روزہ بھی رکھتا ہوں افتار بھی کرتا ہوں اور میں نے نکار بھی کیا ہے اور پھر فرمایا آپ نے من رغیب عن شم نتی فلیس منی جو میرے طریقے سے اعراض کرے گا وہ ہم اس مجھ سے نہیں وہ میرے امت میں سے نہیں یا میرا اس سے کوئی تعلق نہیں شریعت نے رہبانیت نہیں سکھلائی ہے بلکہ معاشرے کے اندر رہ کر معاشرے سے تعلق رکھتے ہوئے ان کے حقوق کی ادائیگی کے ساتھ زندگی گزاری جائیں ایک واقعہ اور سن لیجئے ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی بیوی کی جانب سے ایک غالباً حضرت سلمان فاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ نام میرے ذہن سے نکل رہا ہے ان کے پاس ایک شکایت آئی انہوں نے حال احوال پوچھتے تھے آپس میں حال احوال کسی طریقے سے پوچھا ہوئے تو انہوں نے ایک جملہ کہا کہ تمہارے بھائی تو بڑے نیک صفت انسان ہے بیوی کی زبان سے جملہ سن کر ان کو ذرا سا کھٹکا ہوا تو اگلے دن یہ چلے گئے ان کے گھر پہ کہا آج رات تمہارے یہاں گزاروں گا رات ہوئی تو اب حضرت سلمان فاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آرام کرنے کے لئے جگئے اور یہ صحابی مسلح اٹھا گئے کہاں کہاں نماز پڑھنے جا رہا ہوں چلو گھر میں چلو اپنی گھر والی کے پاس جاؤ آرام کرو وہاں اور پھر یہ بھی آرام کرنے کے لئے لٹے تاجد کا وقت ہوا خود اٹھے ان صحابی کو جگایا جن کو گھر کے اندر بھیجاتا کہاں اب عبادت کرو اور پھر عزیز سلمان فاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں ایک جملہ کہا انہ لنفسکا علیگا عقا ولی اہلکا علیگا حقا ولی زورکا علیگا عقا فآعتقل لذی عقن عقہو کہ تمہارے نفس کا تمہارے اوپر حق ہے تمہارے گھر والوں کا تمہارے اوپر حق ہے تمہارے پاس آنے والے مہمانوں کا تمہارے اوپر حق ہے ہر ایک کو اس کا حق ادا کرو صبح پہ یہ صحابی نبی علیہ السلام کے پاس پہنچے ان کی تو رات کی عبادت خراب ہو گئی تھی شکایت کرنے پہنچے کہ سلمان فارسی نے رات میں میرے ساتھ یہ معاملہ کے مجھ کو سلا دیا اور یہ یہ کہا ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا سلمان نے سچ کہا ہے یعنی یہ تعلیمات نبوی کا عصہ ہے کہ ہر ایک کے حقوق کی ادائیگی کے ساتھ ہر معاملات کے اندر معاشرت اور معیشت کے اندر ہر چیز کے ساتھ اس کے اندر اللہ کا عقم اور نبی علیہ السلام کے طریقے کے زندہ کرنے کے ساتھ ساتھ زندگی گزاری جائے رہبانیت اختیار نہیں کی جائے لہذا جب اس دنیا کے اندر آئے ہیں اور اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے لوگوں کے ساتھ رہنا ہے اپنا کاروبار کرنا پڑے گا اپنے گھر والوں کے لئے روزی روٹنی کا انتظام کرنا پڑے گا اس سلسلے میں بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح ادایات موجود ہیں حلال کمایا جائے گا اور حلال جگہ پر خرچ کیا جائے گا یہ ہماری ذمہ داری ہے کل قیامت کے دن انسان کے قدم میدان معشر سے ٹل نہیں سکتے جب تک کہ پانچ سوال کا جواب نہ دے دے ان میں سے ایک سوال یہ بھی ہوگا وَعَنْ مَالِهِ مِنْ اَيْنَكْ تَسَبَهُ وَفِي مَا أَنْفَقَهُ مال کے بارے میں سوال ہوگا کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا دونوں کو بارے میں سوال ہوگا جب تک اس کا جواب نہیں دے لے گا تب تک میدان معشر سے اس کے قدم تلیں گے نہیں جواب دینا پڑے گا اگر جواب اللہ تبارک و تعالی کی منشا اور اس کی شاہد کے مطابق ہوگا تو اللہ تبارک و تعالی اپنے ممان خانے کے اندر جگاہ عطا فرمائیں گے اور اگر اس کے خلاف ہوگا تو اللہ تبارک و تعالی اگر معاف نہ کیا تو سزا کو مستحق ہو گیا لہذا اس دنیا کے اندر کیا کرنا ہے اور کیسے کرنا ہے اس کو نبی علیہ السلام نے کھول کر بدلا دیا حلال کمانا اور حلال جگہ پر خرچ کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے جو روایت میں نے تلاوت کی اور جو آیت تلاوت کی روایت کے اندر آیت کا ترجمہ بھی آ جائے گا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بلا شبہ اللہ پاک ہے اور اللہ پاک کو ہی قبول کرتا ہے اور اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کو اسی بات کا حکم دیا ہے جس بات کا حکم اللہ تبارک و تعالی نے رسولوں کو دیا ہے چنانچہ اللہ تبارک و تعالی نے رسولوں کو حکم یہ دیا ہے اے رسولوں کی جماعت پاک چیز کھاؤ حلال چیز کھاؤ اور عوضنے کا عمال کر اور ایمان والوں سے کہا گیا اے ایمان والوں پاک چیزوں میں سے کھاؤ جو ہم نے تمہیں دیئے حلال چیزوں میں سے کھاؤ جو ہم نے تمہیں دیئے پھر نبی علیہ السلام نے ارشاد ورمایا ایک ایسے شخص کے بارے میں یطین اس رفر لمبے لمبے صبر کرتا ہے مسافر کے دعا کو بول ہوتی ہے پراغندہ حال ہے پراغندہ بال ہے عشعہ سا اخبرا بال بکھرے ہوئے ہیں چہرے پر گردو غبار ہے اور ہاتھ اٹھائے ہوئے کہہ رہے ہیں یا ربی یا ربی دعا کر رہا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمارے ہیں مطعمہ حرام ومشربہ حرام وملبسہ حرام ویغضہ بالحرام وغضیہ بالحرام اس کا کھانا حرام اس کا پینہ حرام اس کا لباس حرام اس کی پروئیس حرام غضہ سے ہوئی ہے فاننا یس جابلا اس کی دعا کہاں سے قبول ہو آج مسلمانوں کا بڑا عالمیہ یہ ہے کہ ہمارے دعائیں قبول نہیں دعاؤں کی قبولیت کے اوپر ہم نے پہرہ بٹھا رکھا ہے نئی قبول ہونے دیں گے پھر کہاں سے قبول ہو نبی علیہ السلام نے فرما دیا بلکل واضح الفاغ میں جس کی پروجت حرام وغضہ سے ہوئی ہو جس کا کھانا پینا حرام ہو اس کی دعا قبول نہیں ہوگی اب ہم اپنے معاشرے کا جائزہ لیں ہمارے ہاں حرام کیسے کیسے گھسا ہوا ہے ایک عام وبا ہے تصویر سازی کی سالیوں پر قبولوں کے اوپر تصویر بن رہی ہے اور بکر رہی ہے سب کر رہے ہیں لہذا ہم بھی کر رہے ہیں تو پھر ٹھیک ہے قیامت کے دن سب جہاں جائیں گے وہ ہم بھی چلے جائیں گے اس پر اگر راضی ہیں تو وہ کوئی بات نہیں ہم یہ چاہتے ہیں کہ آخرت ہماری ہو آخرت میں کامیابی ہماری ہو اور دنیا ہم اپنی منچہ ہی گزارے یہ اللہ تعالیٰ کا ذاتہ نہیں ہے الدنیا سجن المؤمن وجنت القافر دنیا مومن کے لئے قید خانہ ہے قید خانے کے اوپر داروغہ ہوتا ہے اور وہ بتلاتا ہے کیا کرنا ہے اس کے خلاف کرنے کے اوپر اس قید خانے کے اندر بھی سزا دی جاتی ہے یعنی مسلمان کے لئے اس دنیا کے اندر ذاپتے ہیں اس ذاپتے کے مطابق زندگی گزارے گا تو کل قیامت کے دن اس کو جنت ملے گی اور کافر کے لئے دنیا جنت ہے اس کے لئے کوئی ذاپتہ نہیں ہے اس کے لئے کوئی قید نہیں ہے تو یہاں جنت ہے یا اس کے لئے کوئی ذاپتہ کوئی قید نہیں ہے تو پھر کل قیامت کے دن اس کے لئے قید خانہ ہے ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے اپنے کاروبار کے اندر ہماری اپنی زندگی کے اندر ہم آزاد ہوں تو جب آزادہ نہ زندگی گزاریں گے تو پھر قیامت کے دن اس کا ہمیں جھیل نہ پڑے گا تصویر سازی عام ہو گئی میں نے عرض یہ کرنا تھا کہ لوگ کر رہے ہیں میں پیچھے بھی عرض کیا ہے پھر عرض کر دیتا ہوں دنیا والوں کے لئے غیر مسلمین کے لئے تجارت ان کی دنیا ہے اور مسلمان کے لئے تجارت اس کا دین ہے لہذا اگر کوئی شخص زہر کی نماز پڑھنے کے لئے آیا ہے رکو پہلے کر لے تیام بعد میں کر لے سجدہ پہلے کر لے رکو پہلے کر لے ہم میں سے ہر ایک کہے گا غلط کر رہا ہے اس طرح کرے گا نماز پر ثواب نہیں ملے گا اس کی بنیاد پر جنت نہیں ملے گا یعنی اگر اس کو عبادت بنانا ہے حقیقی معنوں میں تو طریقہ وہ اختیار کرنا پڑے گا جو حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا تو یہ تجارت ہمارا دین ہے اگر اس کو عبادت بنانا ہے تو طریقہ وہ اختیار کرنا پڑے گا جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے اور حقیقت میں یہ تجارت ہمارا دین ہے اگر دین نہ ہوتی تجارت تو پھر اس کے اوپر جنت کے وعدے نہ ہوتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کیوں نبیوں صدیقین اور شہدہ کے ساتھ عشر ہوگا اس لئے کی تجارت دین ہے اس کے پورے احکام موجود ہیں کیسے تجارت کرنی ہے کیسے نہیں کرنی ہے جو دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں مسلمانوں میں سے نہیں آج ہمارے یہ عام ہیں دھوکہ دینا فن بن گیا وعدہ کر کے وعدہ خلافی کرنا فن بن گیا کون کتنے زیادہ دن چلا سکتا ہے یہ فن بن گیا ہم کہاں جا رہے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو اس کو مناسب کی علامت قرار دیا تھا اربعن من کن نفی کان منافقا خالصا اپنی گریبان کے اندر سر ڈال کے غور کرنے کا مقام ہے جس کے اندر چار چیزیں ہوں وہ پکہ منافق ہے ومن کانت فی خسلت منہن کانت فی خسلت من النفاق اور جس کے اندر چار میں سے کوئی ایک پائی جائے اس کے اندر نفاق کی ایک خسلت پائی جاتی ہے کیا ہے جھوٹ بولے جب بات کرے تو جھوٹ بولے امانت رکھی جائے امانت میں خیانت کرے جب کسی سے معاہدہ کرے معاملہ کرے تو معاملے کے اندر دھوکا دے جائے وَإِذَا حَاسَمَ فَجَرَ جب کسی سے معاملہ بن جائے بحث و تقرار کی نوبت آ جائے تو اس وقت بدزبانی کے اوپر آمادہ ہو جائے بدزبانی کرنے لگے جس کے اندر یہ چار چیزیں پائی جائے یہ پکہ منافق ہے نبی علیہ السلام نے کان منافقا خالصا خالص منافق ہے علماء نے اس کی تعویلیں کی ہیں حقیقت یہی ہے کہ بہرحال نفاق ایک اعتقادی ہے ایک عملی ہے یہ نفاق عملی ہے اعتقادی نہیں ہے اعتقادی نفاق یہ ہے کہ مرد آدمی اپنی زبان سے کہے کہ شہادت اللہ کی وعدانیت اور نبی علیہ السلام کی رسالت کے گواہی دے اور دل کے اندر کفر رکھے یہ ہے اعتقادی نفاق اور یہ نبی علیہ السلام کے زمانے کے ساتھ ختم اس لئے کہ اب کسی کو نہیں معلوم کہ کون حقیقت میں کلمہ پڑھ رہا ہے اور کون دکھانے کے لئے کلمہ پڑھ رہا ہے اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کو بتلا دیا تھا یہ کون کون حقیقی منافق ہے اور آپ نے حضرت عدیب بن عیمان رضی اللہ عنہ کو بتلا دیا تھا کہ کون کون منافق ہے اب آپ کے اس دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد کسی کے اوپر یہ حکم لگانے کی اجازت نہیں ہے کہ یہ آدمی منافق اس معنی میں ہے کہ اس کے دل کے اندر کفر ہے اور زبان کے اوپر ایمان کے کلمہ ہے لیکن عملی نفاق یہ قیامت تک رہے گا میں عاق یہ کر رہا تھا کہ تجارت دین ہے اور نبی علیہ السلام نے اس کا مکمل طریقہ بیان کیا ہے جب تک آدمی اس طریقے کے مطابق نہیں چلے گا تب تک یہ عبادت نہیں بنے گی جس طرح نماز جب تک اس طریقے پر نہیں پڑے گا جس طریقے پر نبی علیہ السلام نے تعالیم دیا تب تک وہ عبادت نہیں بنے گی تب تک یہ بھی عبادت نہیں بنے گی اور عبادت نہ بننے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ٹھیک ہے نبنتی عبادت نہ بنے عبادت نہیں بنے گی تو وہ عبال بنے گی اور آخرت میں خسارے کا سبب بنے گی آخرت میں دنیا میں حرام کمائی کا سبب بنے گی وعدہ خلافی کیا ہے وعدہ خلافی کے ذریعے مال کمایا ہے دوسرے کے حق کو دبایا ہے وعدہ خلافی کے ذریعے اگر مال کمایا ہے معاملہ کچھ کیا پیسہ کچھ لیا تو یہ تو سیرے سے حرام ہے اور اگر معاملہ یہ ہے کہ پیسہ دینے کا وعدہ قیادر نہیں دیا بعد میں دیا تو اگرچہ اس سے مال حرام تو نہیں ہوگا لیکن یہ عمل بہرحال اس کی تجارت کے اندر ہے اور یہ تجارت اس کو آخرت میں سر فرازی کا سبب نہیں بنی فیگر تصویر بالکل عام ہے اسی پر میں نے جملہ کہا تھا کہ لوگ کر رہے ہیں جب لوگ کر رہے ہیں تو لوگ جہاں جائیں گے وہاں جانے کے لئے ہم تیار ہیں تو پھر ہم زبان سے تو نہیں کہتے ہیں دل کے اندر عقیدہ بھی نہیں ہے کہ دنیا کے زندگی کے بعد کوئی زندگی آنے والی نہیں ہے لیکن ہم عمل سے کہہ رہے ہیں کہ اکبر بعیش گوشت کے عالم دوبارہ نہیں سکتے یہی زندگی ہے یہی زندگی اسی زندگی میں مسے کر لو دوبارہ زندہ نہیں ہونا ہے اگر اس بات کا یقین ہمارے دل کے اندر ہوتا تو پھر یہ زندگی ہماری دوسری طرح کی ہوتی ہے اس لئے کہ آخرت میں جا کر حساب کتاب دینا باتیں میری سب ادھر ادھر ہو گئیں میں نے ابتداء جو کی تھی اس بات کے اوپر کی تھی کہ حلال کمائی یہ ہماری دعاؤں کی قبولیت کے لئے ضروری ہے حضرت سعید بن عبیبقاس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تھا کہ آپ دعا کر دیجئے کہ میری تمام دعائیں قبول ہوں تو آپ نے فرمایا عطیب متعامہ کا کہ تم اپنے کھانے کو یعنی اپنی غزہ کو حلال کر لو تم مستجاب الدعوات ہو جاؤ گے تم تمہاری ہر دعا قبول ہوگی بس ایک کام کر لو کہ تمہارے خلق کے نیجے جانے والا جو لغمہ ہے یہ کبھی حرام اندر نہ جائے واقعہ کتابوں میں تو نہیں پڑھا لیکن سنا بہت سارے علماء سے کہ حجاج ابن یوسف کوفہ کے اندر ایک علماء کی جماعت تھی جس کے بارے میں مشہور تھا ہے کہ مستجاب الدعوات ہے جب کوئی ظالم حکمران آتا تو یہ لوگ بددعا کرتے ہیں اور اس کا ختمہ ہو جاتا ہے حجاج ابن یوسف جب آیا اور اس کو بھی یہ بات معلوم تھی تو اس نے آتے ہی سب سے پہلے ان علماء کی دعوت تھی اور دعوت کرنے کے بعد اس نے کہا کہ میں ان کی بددعا سے محفوظ ہو گیا میں نے ان کی حلق تریجے حرام کا لغمہ گزار دیا اب یہ بددعا کریں گے تو مجھے بددعا لئے لگے اس لئے اس کو تو معلوم تھا کہ مجھے کرنا کیا یاد ہے تو سب سے پہلی چیز اگر جو حالات ہمارے اوپر ہیں ان حالات کے اندر اپنے عمل کے ساتھ ساتھ اللہ کی مدد بھی اپنے ساتھ شامل کرنی ہے تو سب سے پہلا عمل جو ہمارا ہے توبہ کے بعد سب سے پہلا تو گناہوں سے توبہ ہوگی توبہ کے بعد جو سب سے پہلا عمل ہوگا وہ یہ کہ ہماری غزہ حلال ہوگی غزہ حلال ہوگی تب دعا قبول ہوگی جب دعا قبول ہوگی تو اللہ تعالیٰ کی مدد بھی ہمارے ساتھ ہوگی اللہ تعالیٰ ہمیں توصیح عطا فرمائے مزید علماء کے بیانات سننے کے لیے ترغیبی بات چینل کو سبسکرائب کریں جزاک اللہ